اس میں پہلے قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا ذکر ہے وہ دعائیں مذکور ہیں اب تک ہم نے جتنے بھی دعاؤں کا ذکر سنا ہے یا پڑھا ہے وہ ساری قرآنی دعائیں ہیں اور اس میں آخری دعا جو مناجات مقبول میں مذکور ہے اور قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سب سے آخری ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار میری بھی مغفرت فرمائیے مجھے بخش دیجئے اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے اور جو خش جو کوئی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا اس کی بھی مغفرت فرمائیے اور پھر سارے مومنوں کی چاہے وہ مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں ان سب کی مغفرت فرمائیے یہ ہے قرآن کریم میں جتنی دعائیں آئیں ہیں ان میں آخری دعا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے منصوب فرمائی ہے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی وہ بدپرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے لیکن قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلِ کہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے کم تھے تو آخر میں جب ساری اپنی کوششیں صرف کر لیں ساری توانائیاں صرف کر دیں کہ میری قوم کسی طرح راہ راست پر آ جائے اور وہ نہ آئی تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بدعا دی اور فرمایا کہ اللہ اب زمین پہ کوئی کافر باقی نہ چھوڑی کہ اللہ زمین پہ اب کوئی کافر تھی نہ چھوڑی ہے سب کو حلا کر دی تو کافروں کے لئے تو یہ دعا فرمائی جنہوں نے ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام کی نہ صرف تقذیب کی بلکہ ستایا اور اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور گھر میں داخل ہونے والے جو ایمان کے ساتھ داخل ہوں ان کو ان کے لئے دعا فرمائی یہ سارے مومن اور مومنات کے لئے خاص طور پر یہ کہا کہ جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کی مغفرت فرمائی یہ اس لئے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اسلام نہیں لائی تھی عجیب گرشمہ ہے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر لیکن بیوی ایمان نہیں لائی کافر رہی لہذا اس کو اپنے دعا میں شامل نہیں کیا بیوی کو یہ فرمایا کہ میرے گھر میں جو ایمان کی حالت میں داخل ہو اس کی بغفرت فرمائی اور قرآن کریم نے اپنی قدرت کا اور مشیط کا تذکرہ سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے لئے اللہ نے مثال دی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوت علیہ السلام کی کانتا تحت عبدائی کانتا تحت عبدائی منہ عبادنا صالحائی یہ دونوں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور لوت علیہ السلام کی بیوی بھی دونوں ہمارے بہت نیک بندوں کی بیویاں تھی ان کے گھر میں تھی فخانتا ہما تو انہوں نے ان سے خیانت کی خیانت بھی ایک خیانت تھوڑی بہت سی خیانت ہیں نہ صرف یہ کہ کافر رہیں ایمان نہیں لائیں بلکہ جو کافروں کی مشرکوں کی جاسوسی کرتی تھے اب ایک پیغمبر ہے اس کی بیوی ہے اور وہ کافروں کی جاسوسی کر رہی فخانتا ہما ان کی دونوں کی خیانت دونوں کے ساتھ خیانت کی فخانتا ہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیعہ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دونوں نیک بندے یعنی حضرت نوح اور حضرت علوت علیہ السلام وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے کیا مدد نہیں کر سکے کہ ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے اور ان سے کہہ دیا کہ جو اور جہنم میں جانے والے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ پیغمبر کی بیوی بیویاں ان سے کہہ دیا کہ تم بھی جہنم میں جاؤ تو ایک طرف تو نبیوں کی بیویاں ہیں اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں ہیں مگر کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رشداری کا حساب نہیں ہے ہر ایک کے اپنے عمل کا حساب ہے ہر ایک کے اپنے اعتقاد کا حساب ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر نیک ہے تو بیوی بھی سمجھو شوہر جائے گا جنت میں تو بیوی بھی جائے گی شوہر جہنم میں جائے گا تو بیوی بھی جائے گی نہیں ہر ایک کا اپنا عمل ہے لہٰذا ایک طرف تو مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے نوہ علیہ السلام اللوت علیہ السلام کی بیویوں کی کہ یہ انبیاء کی بیویہ تھیں پھر بھی جہنم میں گئیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَسَلِ لِلَّذِينَ آمَنُمْ رَآتَ فِرْعَونَ اور دوسری طرف اللہ نے مثال دیا مومنوں کے لئے فرعون کی بیوی کی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اللہ کا دشمن خدای کا دعوے دار اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ ماننے والا کہتا تھا کہ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں ہوں تمہارا پروردگار اور میں ہوں مجھے بری عبادت کرو میری پرستش کرو جو موسیٰ علیہ السلام کا دشمن پیغمبر کا دشمن اللہ کا دشمن اس کے گھر میں ایسی بیوی پیدا ہو گئی ایسی بیوی پیدا ہو گئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا ذکر کیا قرآن کریم نے اَذْرَبَ اللَّهُ مَسَلَ لِذِينَ عَمَنُ اُمْرَأَتَ فِرْعَونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي اَنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوئی کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے پروردگار میرے لئے جنت میں گھر بنا دی فرعون کے گھر میں پیدا ہو فرعون کی بیوی جو وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ میرے لئے جنت میں گھر بنا رب نے بلی اَنْدَكْ بَيْتَ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فرعونَ اور مجھے فرعون سے نجات دے دی وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ اور ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دی اب روایتوں میں آتا ہے اللہ وعالم بہت پکی روایتوں تو نہیں ہیں لیکن یہ جو فرما رہی ہے کہ مجھے ظالم قوموں سے نجات دے دی وہ یہ کہ فرعون ان کو پر بہت تشدد کرتا تھا کہ تم کیوں میرے اوپر ایمان نہیں لاتی اور تم کیوں اللہ کی پر عبادت کرتی ہو تشدد کرتا تھا تو تشدد کی بھی عجیب عجیب طریقے لکھے ہوئے ہیں روایتوں میں کیا کیا تشدد کرتا تھا تو وہ تشدد بھی سہ رہی ہیں اللہ کے دشمن کے گھر میں بھی ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے ربی نجینی من فرعون بعملیہی ونجینی من قوم صالمیہی اور وَمَرْيَبْ اَبْنَةَ اِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور حضرت ایمران کی بیوی کے مثال دیتے ہیں کہ ان کو کیسی زبردست آزمائش پیدا ہوئی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے لوگوں نے ان کے پر تحمتیں لگائیں لیکن انہوں نے اپنا کسی کی پروانے کی اور اللہ تعالیٰ کی تو بارت عالیٰ یہ سب ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اس پر بروسہ نہ کرنا کہ تم فلاں کی بیوی ہو یا فلاں کی شوہر ہو کہ شوہر ہو مرنے کا کچھ بروسہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے کسی کی پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک زندہ رہے گا مرنے کے بعد تمہارا کیا انجام ہونا ہے یہ تمہارے رشداریوں کے بنیاد پر نہیں ہوگا کہ تم کس کے رشدار تھے بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر یہ جو میں نے آپ کو آیتیں بتائیں سورہ تحریم کی جس میں موسیٰ احلوت علیہ السلام کی اور پراؤن کی بیوی کی مثالیں دیں ہیں قرآن کریم نے ایسا ہی واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پربرش کہاں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں اور کس طرح ہوئی کہ عام اعلان تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا بنی اسرائیل کے ہر بچے کو تو جب رحم آگیا بچہ خوبصورت تھا فرعون کی بیوی ان کو رحم آگیا کہ بھئی یہ تو بچہ بڑا پیارا سا ہے اور اس کو ہم اپنے والاد بنائیں گے تو فرعون کو کھٹک پیدا ہوگئی کہ بھئی یہ تو کہیں وہ ہی بچہ نہ ہو جس کے بارے ہیں مجھے نجیمہ نے بتایا کہ تمہاری سلطنت کا تختہ اُلٹ دے گا تو شروع میں انہوں نے فرعون نے منع کیا بھئی کیوں رکھ رہی ہو اس کو تو انہوں نے کہا جی یہ تو پیارا سا بچہ ہے ہم اس کو اپنے اولاد بنائیں گے تو آخر میں جب ذرا کچھ کسی وقت ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے ہی تھے اور کسی وقت اس کی داڑی کو پکڑ کے کھینچ لیا براؤن کی تو اس نے کہا یہ تو بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے بچہ تو اس واسطے یہ کہیں آج داڑی کھینچی گیا کل کو پتہ رہا ہے سترنتی کھینچ لے گا تو اس واسطے اس بیوی نے کہا حضرت آسیہ نے کہ نہیں نہیں بچہ ہے اس کو کیا پتا کون کیا ہے تو کچھ میں امتحان کرتا ہوں امتحان یہ کرتا ہوں کہ ایک طرف ہیرے رکھ دی اور ایک طرف آگ کے انگارے رکھ دی اب وہ دونوں چیزیں چمکنے والی تھی تو کہا کہ بچے کو کہا کہ کوئی چیز اٹھا لو تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ اس نے انگارے اٹھا لیا اور انگارے اٹھا کر موپے رکھ لیا تو اس کو یقین آیا کہ نہیں یہ بچہ ہی ہے کوئی اس کے اندر ابھی اقل نہیں اسی انگارے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہو گئی تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پیدا ہو رہے ہیں دوسرا آپ میں سنا ہوگا سامری جادوگر ہے نا وہ سامری جادوگر جو تھا وہ جس نے سارا فساد مچایا اور بچھڑا بنایا اور سارے بنی اسرائیل کو بچھڑے کے عبادت پر آمادہ کیا وہ جادوگر تھا وہ کیسے پیدا ہوا تھا وہ اس طرح ہوا تھا کہ یہ کہیں اس کی خدرہ نے کس طرح وہ ماں باپ سے الگ ہو گیا بچہ تھا چھوٹا صاحب اللہ جانے وہ کس طرح پیدا ہوا تھا کیوں خام خام اپنے گمان دوڑائیں بہرحال وہ لا بارس قسم کا بچہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ اس کی پربرش کرو تو حضرت جبریل علیہ السلام اسے اٹھا کے لے گئے اور ایک غار میں لے جا کے اور غار میں اس کی پربرش کی اس کو کھانا پہنچاتے دودھ پہنچاتے سب کچھ اس کی اس کی دیکھ بال کرتے اور اسی طرح بڑھا ہو گیا تو وہ جو وہی آگے چل کر کیا بنا سامری جادوگر بنا اور اس نے بچھڑا بنایا اور بنی اسرائیل نے کہا یہ تمہارا معبود ہے تو کسی نے شیر میں کہا ہے فموسا لذی رباہ کافر فموسا لذی رباہ فرعون فموسا لذی رباہ فرعون مسلم وموسا لذی رباہ جبریل کافر جس کو فرعون نے پالا وہ تو پیغمبر بن گیا اور جس کو جبریل نے پالا وہ کافر بن گیا تو یہ اس کی مشیعت کے کرش میں ہے اس کے حکمت کے کون جانے کس کو پال رہے موسیقی موسیقی